بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں باغ کا دیکھنا پھلدار باغ دیکھنا یا پھر باغ میں پودا لگانا یا پھر باغ میں سے پھل توڑنا اس کی تعبیرات آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو نیچے بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرس کرنے تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر کسی شخص نے خواب کے اندر باغ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو خوشی حاصل ہوگی اور اس کا غم دور ہوگا اور اگر کسی شخص نے ایسا باغ دیکھا ہے کہ جس کو پھل لگا ہوا ہے یعنی پھل دار درخت دیکھا ہے پھل دار باغ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کے ہاتھ دولت آئے گی اور اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی اور اگر کسی شخص نے باغ کے اندر پودا لگایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو کہ اس کا تابع دار ہوگا اور اگر کسی شخص نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ باغ ہے لیکن موسم جو ہے وہ خزاں کا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کاروبار ڈاؤن ہوگا اور اسے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اس نے باغ میں سے پھل توڑا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص مال اور دولت جمع کرے گا اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی ناظرین یہ تھی خواب کے اندر باغ کو دیکھنے کی تعبیرات امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فیدہ اٹھائیں اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ